اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل ویلکس لیکس پل تو آج کی ویڈیو میں آپ سیکھنے جا رہے ہیں سیل انوائس کو کیسے ہم نے جنریٹ کرنا ہے جوزر فارم کے تھو تو یہاں پہ میرے سامنے ایک جوزر فارم میں نے اوپن کر کے رکھا ہے یہاں پہ ہم ڈیٹ آج کی ٹائپ کرتے ہیں ڈیٹ آج کی آئے آج ناپ چھے آٹھ دوہزار تیس اور آئیٹم نیم یہاں سے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی یہ والی آئٹم ہم نے سلیکٹ کر لی کونٹی ہم اس کی کر دیتے ہیں ٹونٹی فائیو ریٹ ہم اس کا کر لیتے ہیں ٹین یا ہنڈڈ کر لیتے ہیں ریٹ پارٹی نیم یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے جناب پارٹی نیم ہم نے سلیکٹ کر لیا یہ والا اور ڈیسٹینیشن ہم کر دیتے ہیں اس کی اے ایس سی ڈی کوئی بھی ٹیکس ٹھیک ہے اس کو سیو کیا تو دیکھیں یہاں پہ سیو ریکارڈ سیو ریکارڈ سیف سکسیسفولی کا میسج آگئے اوکے کیا تو یہاں پہ دیکھئے آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ جس سارا یہاں پہ سیو ہو چکا ہے اب فائنڈ کرنا ہے فائنڈ پہ میں کلک کرتا ہوں دیکھیں چار نمبر ریکارڈ ہمارے پاس یہاں پہ بل نمبر نہیں ہے تو اس لیے وہ بتا رہا ہے کہ کوئی ریکارڈ نہیں تین نمبر کو فائنڈ کرتے ہیں تین نمبر کو فائنڈ کیا تو یہ اس نے ریکارڈ ہمیں فائنڈ کر کے دے دیا اب اس میں ہم نے تبدیلی کرنی تھی تو یہاں پہ یہ اس کی کوئنٹی ہے تو میں اس کو بار دیتا ہوں تو فائنڈ زیرو یعنی کہ تو ففٹی یہاں پہ دیکھئے گا اب میں اس کو ایڈڈ پہ کلک کرتا ہوں جیسے یہ ایڈڈ پہ کلک کیا سیو ریکارڈ ایڈیٹڈ انڈ سیف سکسیسفولی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے چینج ہو گیا ریکارڈ آپ کا سیف ہو گیا اب دوبارہ یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں اس کو اس زیرو زیرو ثری کو ہم فائنڈ کریں گے یہ فائنڈ کر لیا اور اسی ریکارڈ کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ پہ کلک کیا تو یہ ریکارڈ دونوں طرف سے آپ کا ڈیلیٹ ہو گیا اور یہ آپ کا فارم سارا بلینک ہو گیا تو اس ویڈیو کو ہم نے کیسے بنایا ہے یہاں تک اس سافٹوئر کی کمپلیشن کیسے کی ہے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی ابھی آپ نے جائن کیا ہے تو پلیز ڈبلی ایکس لیکس پل چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کہ ہم نے اس کو بنایا کیسے ہے جی تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پرچیز انوائس کو کمپلیٹ کیا تھا اور آج کی ویڈیو میں ہم سیل انوائس کو کمپلیٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ لاسٹ فارم جو ہماری پچھلی ویڈیو بتا اس کو ہم یہاں سے کلوز کرتے ہیں تو چلتے ہیں ہم سیل پہ سیل آگئی ہماری تو یہاں پہ ہم نے سیل انوائس کیلئے فارم بنانا ہے تو ڈبلپر پہ کلک کرتے ہیں ڈبلپر پہ جاگے ویڈیو بیسک پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم یوزر فارم کریٹ کرتے ہیں یہاں پہ یوزر فارم فور یہ ہمارا یوزر فارم فور آگیا اس کو ہم سوڑا سا سائز جو ہے ہم بڑھا لیتے ہیں اور یہاں پہ جناب اس کا نیم جو ہے یوزر فارم فور تو یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں سیل ٹھیک ہے سیل کیلئے آگیا یہ یہاں پہ اس کو کر دیتے ہیں ہم سینٹر میں فیلر یہاں تک کرتے ہیں بعد میں اس کی سیٹنگ کر کے اب ہم یوزر فارم تری پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ کنٹرول اس کا سائز دیکھیں ہم نے کیا بنایا تھا اس کا سائز ہم نے بنایا تھا چار سو فور ایٹی سکس اور کڈگری پہ جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ہائٹ ون سیونٹی ون ہے اور فور ایٹ سکس پوائنٹ فائب اس کی ویڈھ ہے تو یہ جو فارم ہم نے بنایا ہے اس پہ ہم کلک کرتا ہوں ون سیونٹی ون اس کی ہائٹ کرتے ہیں یہاں سے اور فور ایٹی سکس یہاں پہ فور ایٹی سکس پوائنٹ سیونٹ فائب یہ اس کے ہم نے height کر دی width کر دی ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں اتنی ہے 171 ہے اور دوسرا ہے 486.75 ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا بالکل برابر ہو گیا صحیح ہے اب کیا کریں گے ہم یہاں پہ رکھ کے اس کو control A کے ساتھ سب کچھ control C سے copy کریں گے اور یہاں پہ ہم کر دیں گے paste جی تو یہ ہمارا farm یہاں پہ paste ہو گیا اس میں یہاں پہ size اس کا ٹھیک ہے تقریبا یہاں پہ کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں جی تو یہاں تک جناب یہ ہم نے اس کو copy کر لیا ہے اور control A یہاں پہ ان کو select کر کے سب کو select کریں گے ہم یہاں سے اور ان کا back color جو ہے وہ الگ سے کر دے گے سب کا ٹھیک ہے یہاں پہ جناب ہم نے اس کو back color کو change کرنا ہے تو یہاں پہ back color آگیا ہمارے پاس یہ یہاں سے ہم select دیکھتے ہیں کہ کون سا color اس کی لیے suitable ہے وہ ہم لے لیں گے تو یہاں پہ ہم color لے لیتے ہیں یہ والا اور form کا color بھی ہم وہی دیں گے اب اس کو copy کر لیتا ہوں میں یہاں سے control C کے ساتھ اور یہ ہمارا form آ گیا form کا color جو ہے یہ بھی ہم یہی کر لیں گے ٹھیک ہے form پہ click کر کے paste کر دیا اس color کو صحیح ہو گیا جی یہ color ہو گیا ہمارا match اب یہ جو ہیں ہمارے ان کا color بھی ہم change کر دیتے ہیں تاکہ form میں تھوڑا سا امتزاج رہے تو یہ color ہم نے کر لیا اس کا یا کوئی اور کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ سمپل سا color ہے یہ میں نے رکھ لیا ہے یہ کرنا چاہیں تو یہ کر لیں اب یہاں بکس 3 یہ text بکس 4 یہ کمو بکس 2 اور یہ ہے destination کے لئے text بکس 5 اور یہ ہمارا آگیا command button 1 2 3 اور 4 سیم وہی سارا کچھ ہے پراسس تو اس لئے نئے سری سے code type کرنے کا ضرور نہیں وہی code ہم یہاں پر copy کر کے لے کے آتے میں اس کا size یہاں پہ تھوڑا سا چھوٹا کر لوں یہاں تک کر لیا اب یہ جو ہے اس کا size ہم تھوڑا سا یہاں پہ بڑھا کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ اوپر باگ باگ کے جاتا ہے اور یہ فارم جو ہے اس پہ ہم نے کلک کیا سب سے پہلے فارم initialize یہاں تک ٹھیک ہے یہ کپی ہو گیا ہمارا use of control c کے ساتھ اس کو کپی کیا اس کو minimize کر دیا اور یہاں پہ use of initialize پہ جا کے view code پہ چلتے ہیں یہ کیا آ رہا جی اچھا یہ والا فارم میں اسی بھی code پہ کلک کر دیا تھا اس کو میں کرتا ہوں minibuise اور یہ جو ہے ہمارا اس کو کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ والا جو فارم ہے اس کے view code پہ چلتے ہیں تو یہ آگیا ہمارے پاس private use of arm اس کو select کر کے ہم نے یہاں پہ پہ پیسٹ کر دیا تو یہاں پہ جناب اس نے کیا کرنا ہے لوڈ آئٹم وہاں پہ آئٹم وہیں سے اس نے لینی ہے کلیر باکس بھی ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ جناب مارا دیم لازٹ روز لانگ اور اے ٹو تو وہی سیم سیم لوڈ پارٹی فرام پارٹی یہ بھی ٹھیک ہو گیا پارٹی لیجر سے اور اس کے بعد یہاں ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں اس سے اپنے نیکس سٹیپ کی طرف اس کو کلوز کرتے ہیں فرام کو دوبارہ یوز فرام 3 پہ چلتے ہیں یہاں پہ دیکھئے جناب تو اب باری آتی ہے سیو بٹن کی تو یہاں پہ جناب ہم سیو بٹن پہ ڈبل کلک کرتے ہیں ہیں اور یہاں سے اس کا کوڈ کپی کرتے ہیں سارا یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے اس کو کپی کرنا ہے کوڈ کو یہاں سے اوپر تک چلتے ہیں زیادہ اوپر پاک گیا ہے اس کو پکڑ کے ہم یہاں تک کپی کرتے ٹھیک ہے کنٹرول سی سے بھی کپی اور یہاں پہ اس کو سی لیکٹ کر دیں گے پیسٹ تو یہ کوڈ ہمارا سی بٹن کا آگیا لیکن یہاں پہ چونکہ ہم سی کی یہ نوائس جائے اس کو ریڈی کریں گے اس لئے ہم تبدیل نہیں ہوگی تو سب سے پہلے چیک اگر کوئی فیلڈ خالی ہے تو اس میسج کرے گا کہ یہ ٹیکس بکس خالی ہیں ٹھیک ہے پیس فیل ان دا ان آل فیڈ میسج آگیا اس کے بعد یہاں پہ چیک فار ڈبلی کیٹس بیل نمبر ان پرچیز شیٹ یہاں پہ ہم نے کرنا ہے سیل شیٹ ٹھیک ہے یہاں پہ میں کر دیتا ہوں اس کا سیل اور یہاں پہ بھی ہم شیٹ کا نمبر چینج کریں گے ہمارے پاس شیٹ نمبر سیل اس کے بعد یہ لسٹ رو نے نکال لیا ہے تو یہاں پہ جناب ہمارے پاس دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی تبدیل تو نہیں ہم نے کرنی یہاں پہ ہم کریں گے لسٹ رو کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ سیل جو ہے یہاں پہ لکھیں گے ہم سیل اور یہاں پہ بھی ہم کریں گے سیل اور یہاں تک ہو گیا ہو کہ یہاں پہ جناب ہے یہ لسٹ رو جو ہم نے پرچیز کی لی تھی اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں ہم سیل کی ٹھیک ہے گیا سیل ہے ہم ہم پہ کنٹرول سی کے ساتھ اس کو ہم پہ پیسٹ کریں گے یہاں پہ ہم نے کر دیا پیسٹ ٹکس بوکس وان یہ ٹھیک ہے ڈوپلیکیٹ بیل نمبر پلیز انٹر ای یونیک بیل نمبر ٹھیک ہے بھی ایکس کلابیشن یہ تو آیا گا نہیں کیونکہ ہم نے آٹومیٹک نمبر جنریٹ کرنا ہے تو سیل جو ہے پرچیز ریکارڈ نہیں یہاں پہ ہم کریں گے سیل ریکارڈ سیل ریکارڈ ہو گیا اندہ سیل شیٹ یہاں پہ بھی جناب ہم کر دیتے ہیں سیل شیٹ اور یہاں پہ آگئے ہمارے پاس نیو رو ایز اس کو ہم نے پیسٹ کرنا ہے لاسٹ رو سیل یہاں پہ ہم نے کر لیا اس کا لاسٹ رو سیل پلاس ون اور ڈبلی ایس پرچیز کی بجائے اب یہاں پہ ہم کریں گے ڈبلی ایس سیل یہاں پہ یہ سار ہم نے چینج کرنے ہے ڈبلی ایس سیل ہو گیا یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم پاس ہے جنریٹ بل نمبر اس کو ہم نے یہاں پہ لے کے آنا ہے بل نمبر کو اس کی ہم کپی کرتے ہیں وہاں سے پھر دوبارہ یوزف ہم ثری پہ کلک کیا اور یہاں پہ ڈبل کلک کر دیا یہ سب سے پہلے فرسٹ پہ آگیا ہمارے پاس کیا آیا یہ بلینک ہیں تو ہم ہٹا دیتے ہیں یہاں پہ کمانڈ بٹن ٹو تھری اور یہاں پہ جناب آگیا ہمارے پاس یہ کمانڈ بٹن فور آگیا پھر آگیا ہمارے پاس یہ بلکل بلینک آگیا ان کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کلک کی ہوئے اس لئے کرتے ہیں کنٹرول سی کے ساتھ کنٹرول سی اور یوز آگیا پہ جا کے یہاں پہ آگیا اس کے کوڈ کو تو یہ جناب ہمارا کوڈ ہو گیا آگیا اور یہاں پہ ہم اس کوڈ کو کرتے ہیں پیسٹ تو یہ ہم نے کوڈ پیسٹ کی آپ دیکھئے اس میں کہاں کام نے تبدیلی کرنی ہے فنکشن جنریٹ بیل نمبر آگیا اس سٹنگ ڈبلی ایس پرچیز یہاں پہ ڈبلی ایس ہم لیں سی یہاں پہ ہم نے ڈبلی ایس سی کی کپ پی لی تھی یہاں پہ کہاں گیا ہے جی ڈبلی ایس سی ہمارے پاس یہاں پہ ہم دوبارہ ٹائپ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں پیسٹ یہاں پہ ہم نے کر لیا پیسٹ یہاں پہ یہ شیٹ ہے ہم نے سیلکٹ کرنی ہے اپنی سیل کی ٹھیک ہو گیا دیم لاسٹ رو پرچیز یہاں پہ ہم کریں گے لاسٹ رو سیل اور یہاں پہ بھی لاسٹ رو ہماری کنٹرول سی کے ساتھ ہم نے اس کو کپی کیا اور یہاں پہ کر دیا پیسٹ اب یہاں پہ وی ایس پرچیز کی بجائے ہم کریں گے وی ایس سیل یہاں پہ بھی ہم کر دیں گے وی ایس سیل اور رو کاؤنٹ اس کے بعد جم لاسٹ رو نمبر آگیا بل نمبر ٹھیک ہے وی ایس پرچیز کی بجائے یہاں پہ ہم کریں گے وی ایس سیل اور لاسٹ رو سیل ٹھیک ہے جی اس کے بعد کرنٹ نمبر کرنٹ نمبر لاسٹ نمبر آگیا اور یہاں پہ جناب ہمارے پاس آگیا یہ انکریمنٹ کرنٹ نمبر بائی وان ٹھیک ہے کرنٹ نمبر کرنٹ نمبر پلز ون اور یہاں پہ آگیا ہمارے پاس نیکس تھوڑا سا نیچے کر لیں یہاں پہ کرنٹ نمبر پلز ون آگیا فارمیٹ دا انکریمنٹ نمبر بیک ٹو دا بیل نمبر فارمیٹ پی ون کے بجائے یہاں پہ ہم کر دیں گے ایس ون اور یہاں پہ یہ پی گرن کر بیل نمبر جو ہے وہ آٹومیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ آگئے دیکھیں ایس 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 آگیا ہمارے پاس بیل نمبر یہاں پہ کلک کیا تو فیل ان آل فیڈ تو فیل کرتے ہیں ہم جنہ اپڈیٹ ڈالتے ہیں آج کی چھے آٹھ دو ہزار تیس اور یہاں پہ آٹوم ہم لے لیتے ہیں یہ آگیا کونٹی ہم کر لیتے ہیں اس کی ٹونٹی ریٹ کر لیتے ہیں ٹونٹی فائیو پارٹی نیم ہم یہاں پہ دے لیتے ہیں فسٹ دیسٹینیشن ہم کر دیتے ہیں اے بی سی اب اس کو سیو کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ایرر کیا آیا یہ دیکھتے ہیں ایرر آگیا ہمارے پاس لسٹ رو سیل ڈیوی ایس سیل ڈاٹ سیل ڈیوی ایس سیل ڈاٹ کاؤنٹ ای اینٹ اکسل اب دیکھنا ٹونڈنا پڑے گا کہ ایرر کیوں آیا یہ یہاں پہ ہم نے پرچیز کو چینج نہیں کیا تھا اس لیے ایرر آگیا سٹ ڈیوی ایس دیکھئے اس کو دوبارہ یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں سیل اب فارم کو ہم کرتے ہیں رن فارم کو رن کیا ریٹ کر لیا ہم نے ٹونٹی فائیو ہارٹی نیم ہم نے لے لیا فرسٹ ڈیسٹینیشن ہم نے کر لیا اب اس کو سیو کرتے ہیں فارم کو دیکھئے ریکارڈ ہمارا سیل ریکارڈ سیو ہو گیا سکسیسفلی اکی کیا تو یہ سارا ریکارڈ آپ کا یہاں پہ سیو ہو گیا یہاں پہ کچھ پرابلم آ رہی ہے یہاں پہ دیکھئے ایک کالم میں نے ایڈ نہیں کیا تھا تو اس لیے یہ مسئلہ آ رہا ہے میں اس کو یہاں سے کلوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا پرابلم ہے یہاں پہ دیکھی یہ بل نمبر ہمارا آ گیا اکی ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ ہے یہ بھی اکی ہو گیا اس کے بعد یہ آ گیا ہمارے پاس آئیٹم نیم یہ بھی ٹھیک ہو گیا کونٹی ہے یہ بھی ٹھیک ہے ریٹ ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں ٹھیک ہے اور یہاں بھی پارٹی نیم آ گیا اب دوبارہ اس کو میں بلکل یہاں سے کلیر کر دیتا ہوں اور رن کرتے ہیں فارم کو ہم دوبارہ فارم کو رن کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب بھی وہ ایرر ہے یا نہیں جی تو یہ آ گیا اس 001 ہمارا ڈیٹ ہم نے کر لی پانچ آٹھ تیس پارٹی نیم ہم نے لے لیا فرسٹ والا کونٹی ہم نے کر لی ٹوئنٹی ریٹ ہم نے کر لیا ٹوئنٹی فائیو پارٹی نیم یہ آ گیا ہمارے پاس آتما اور اے بی سی ڈیسٹینیشن سیو کیا بل کو اوکے کیا تو یہاں پہ آپ کا بل جائے سکسسفلی سیو ہو گیا ہے دیکھئے تو یہاں پہ دیسٹینیشن بھی اوکے ہو گیا اس کو فارم کو بند کرتے ہیں تھوڑی سی اس کی الائنمنٹ کر لیتے ہیں یہاں سے ڈبل کلک کیا اور یہاں پہ جناب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو مراہ ہے ڈیسٹینیشن کا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں سیل کو ٹھیک ہے ڈیسٹینیشن یہاں تک کر لیتے ہیں کافی ہے جی تو جناب دوبارہ اس میں کچھ اور انٹری ہم ڈال کے دیکھتے ہیں دوبارہ ہم نے فارم کو رن کیا اور یہاں پہ ہم نے لکھ لیا جناب پانچ آٹھ تیس یہاں پہ جناب یہ والی پروڈکٹ ہم نے لے لی کونٹی اس کی کر لی ٹین ریٹ کر لیا ون ففٹی پارٹی نیم ہم لے لیتے ہیں یہ والا اور دیسٹینیشن کر لیتے ہیں ایکس وائی زیڈ سیو کیا یہ ریکارڈ بھی سیو ہو گیا اسی طرح کچھ اور ریکارڈ جیسی دیکھنے یہاں پہ دو آیا تو یہاں پہ آٹومیٹکلی بیل نمبر تین آگیا ہے ریٹ کر لی پانچ آٹھ تیس دیسٹینیشن ہم نے لے لیا یہاں پہ یہ والا اور سوری ایٹم نیم اور کونٹی ہم نے کر لی تھرٹی فائیو ریٹ ہم نے کر لیا ون ون زیرو پارٹی نیم جو ہے ہم یہاں سے کوئی اور لے لیتے ہیں یہ لے لیتے ہیں محیش پگت دیسٹینیشن کر لیتے ہیں ڈی ایس سے اور سیو کر لی اب یہ تین انٹی ہم نے اس میں کر لی ہیں تو یہ پراپر ورکنگ کر رہا ہے اب اس سے آگے چلتے ہیں اپنے یہ فائنڈ سیکشن کو اور ایڈٹ اور ٹیلیٹ کو ان کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو دوبارہ فائنڈ کو یہاں سے کلوز کیا فائنڈ فور پہ آئے اب ہم نے کرنا ہے فائنڈ کو ٹھیک ہے تو فائنڈ تھری پہ جا کے فائنڈ کا ڈیٹا ہم ہم یہاں سے کپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے لے کے ہم اس کو یہاں تک کپی کر لیا کنٹرول سیز یا ایسے کر سکتے ہیں کپی اس فائنڈ کو بھی ہم کلوز کر دیں دوبارہ آکے ہم یہاں پہ اپنے اس فائنڈ پہ ڈیبل کلک کرتے ہیں اور اس پو رائٹ کے سارے کو یہاں پہ جناب ہم کرتے ہیں پیسٹ کنٹرول بھی کے ساتھ تیسٹ کر لیا ٹھیک ہے تو یہ آ گیا ہمارے پاس اس کی اب تھوڑی سی چینجنگ ہمیں کرنی ہوگی کیونکہ وہ ہمارا تھا پرچیز کا اور یہ ہے ہمارا سیل کا چیک اپنے سرچ فیل ٹیکس بکس بانیز امپٹی تو یہاں پہ میسیج آ جا گیا بیل نمبر سرچ کریں ٹھیک ہے سرچ فیل پرچیز نہیں یہاں پہ ہم کریں گے سیل شیٹ یہ سیل شیٹ ہو گیا اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں ڈبلی ایس سیل اور یہاں پہ بھی ہم کریں گے ڈبلی ایس سیل یہ ایس تھوڑا سا بڑا کر لیں اس کو کنٹرول سی ایک ساتھ کپی کر لیا یہاں پہ ہم نے اس کو کر لیا پیسٹ اور یہاں پہ ہم شیٹ کرنے ہم دے دیں گے سیل اس کے بعد آگے نیچے یہاں پہ اس کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے لسٹ ٹرو پرچیز کی بجائے لسٹ ٹرو ہم کریں گے سیل اور یہاں پہ یہ جو ہے ہمارا ڈبلی ایس پرچیز اس کو ہم کرتے ہیں ڈبلی ایس سیل یہاں پہ بھی ڈبلی ایس سیل اس کو بھی ہم کرتے ہیں ڈبلی ایس سیل اور یہاں پہ پھر نیچے دیکھ لیا جناب یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ لاسٹ رو پرچیز نہیں یہاں پہ عمل کریں گے لاسٹ رو سیل کنٹرول زی کے ساتھ انڈو کیا کنٹرول سی کیا اور یہاں پہ جناب اس کو ہم نے کر لیا لاسٹ رو سیل ڈبلی ایس پرچیز کی بجائے ہم کر لیں گے یہاں پہ ڈبلی ایس سیل اور یہاں پہ فاؤنڈ رو کے ہو گیا اس کے بعد اب بھی نیکس دیکھتے ہیں میسیج بکس نو ریکارڈ فاؤنڈ ویدہ سپیسفک بیل نمبر ٹھیک ہو گیا ڈیسپلی اس نے یہ کروانا ہے ڈبلی ایس یہاں پہ ہم لے کر آنگے ڈبلی ایس سیل اس کو بڑا کر لیتے ہیں اس کو کنٹرول سی کے ساتھ کرتے ہیں کپی اور جہاں پہ اس نے یہ ڈبلی ایس پرچیز دکھایا ہے وہاں پہ ہم کریں گے ڈبلی ایس سیل ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس طرح اس کو بھی ہم ڈبلی ایس سیل کریں گے یہاں پہ اس کو بھی سیل کر دیا یہاں پہ اس کو بھی ہم نے ڈبلی ایس سیل کیا اور پھر یہ والا جو ہے اس کو بھی ڈبلی ایس سیل کر دیا باقی سب کچھ ٹھیک ہے ہوکے ہے اب ہم چلتے ہیں جناب فارم کو یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے چینج نہیں کیا یہاں پہ پھر ایرر آ جانا تھا سیل اور دوبارہ ہم سارا دیکھ لیتے ہیں کوئی ایرر تو نہیں رہ گیا چینج کرنے والا ڈبلی ایس سیل this workbook.sheet sales میں آگیا ٹھیک ہے last row sale last row sale ہوکے ہو گیا اب فارم کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں find کر کے کہ یہ find کرتا ہے کہ نہیں تو اس کو find کیا تو no record found یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں three three کو find کرتے ہیں تو three کا record ہمارے پاس یہ automatically آگیا ٹھیک ہے یعنی کہ find کا button جو ہے یہ بھی آپ کا ہو گیا ہے ready تو اس کو close کر کے آپ دیکھئے add or save والا button جو ہے اس پہ چلتے ہیں اس کو یہاں سے close کیا ساتھ میں record کو save بھی کرتے جائیں use of farm three پہ چلتے ہیں یہاں پہ add or save والا button جو ہے ہمارا اس کو ہم یہاں سے لے کے دیکھئے اپنا جہاں تک ہمارا record ہے یہاں تک control c کے ساتھ ہم اس کو copy کریں گے اور یہاں پہ جناب ہم اس کو کرتے ہیں بند farm کو اور یہ جو ہے ہمارا add or save کا یہاں پہ آکے اس کو paste کر لیتے ہیں اب اس میں جو تبدیلی آمنی کرنی ہے وہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ کہاں کہاں پہ ہم نے اس کو change کرنا ہے تو میں ویڈیو کو paste کر کے وہ تبدیلی کر لیتا ہوں ساری میں کوئی ویڈیو پھر لمبی ہوتی جا رہی ہے جی تو ساری تبدیلی میں نے کر دی اب یہاں پہ دوبارہ اس کو ریچیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ڈبلی ایس سیل کر لیا یہاں پہ بھی سیل شیٹ سیلیکٹ کر لی last row sale last row sale ہو گیا یہاں پہ ڈبلی ایس سیل کر لیا worksheet sale یعنی کہ اس کے بعد یہاں پہ last row sale ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے بھی ہم نے change کیا ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے ڈبلی ایس سیل یعنی کہ worksheet sale ڈاٹس سیل کر لیا ہو گیا اب یہاں پہ ٹکس باکسز امٹی ہو گیا اس کے بعد message box یہاں پہ بھی ہم نے change کر دیا ٹھیک ہے تو اب اس کو run کر کے دیکھتے ہیں ہم فارم کو فارم کو run کیا find کرواتے ہیں اس سے bill number 3 آ گیا اب یہاں پہ جو اس کی quantity ہے اس کو ہم یہاں پہ change کرتے ہیں quantity ہم کر دیتے ہیں اس کی 14 ٹھیک ہے اور اس کو جناب کرتے ہیں ہم ایسے ہیں save save card edited and saved successfully ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اوکے ہو گیا اب یہ ہمارا function جو ہے یہ بھی اوکے ہو گیا اب آگے delete کے بارے تو delete پہ چلتے ہیں دوبارہ اس کو بند کرتے ہیں user farm 3 پہ جا کے delete کا data ہم copy کرتے ہیں یہاں پہ اور یہاں سے لے کے جناب یہاں تک ہم نے اس کو کر لیا ہے copy ٹھیک ہے control c کے ساتھ فارم کو close کیا اس کو بھی close کیا اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہے delete delete پہ double click کریں گے کہاں پہ کھاں پہ click ہوتا جا رہا ہے delete پہ click کیا یہ delete کا button ہمارے پاس آگیا اور یہاں پہ اس کو data کو ہم نے کر لیا ہے paste command button 4 کو چینجنگ کرنی ہے وہ میں ویڈیو پاس کر کے چینج کر دیتا ہوں کیونکہ وہ یہ پرچیز سے ریکارڈ ہم نے اٹھایا اور یہ ہے ہمارا سیل کا ریکارڈ جی تو ہم نے ساری اس کی چینجنگ کر لیا جہاں پہ ویس پرچیز ہم نے کیا ہوا تھا وہاں پہ ہم نے سیل کر دیا ٹھیک ہے last pro sale last pro sale okay ہو گیا اور یہاں پہ end پہ آکے بھی ہم نے اس کو چینج کر لیا میسیج بکس کو okay کیا اب اس کو run کیا اور یہاں پہ delete کا وٹن دباتے ہیں تو no record found with a specific bill number تو bill number ہم یہاں پہ کرتے ہیں 3 اب اس کو ہم delete کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ bill number 3 find کیا یہ find ہو گیا اب اس کو delete کرتے ہیں یہاں سے جناب جیسی delete کلک کیا دیکھئے یہاں سے بھی ریکارڈ delete ہو گیا اور اپنا فائل سے بھی record جو ہے وہ delete ہو گیا تو کیسے لگی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند رہی ہے اور یہ section جو ہے یہ آپ نے سیکھ لیا ہے تو ورے ایکس سیلیکس پرل چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اچھے اچھے کمنٹ سے بھی ضرور ارائے کیجئے اپنے چینل کو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہیں بولی تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حمی و ناصر